ہاں جی اسلام علیکم تمام دوستوں کو جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے تھامرل میں دیکھ لیا ہے کہ ہم فوٹو شاپ میں اردو کیسے لکھ سکتے ہیں ایک طریقہ تو میں نے بچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا آپ کو کہ آپ ان پیج اردو کے ذریعے اپنے فوٹو شاپ کے اندر اردو لکھ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان پیج کے بغیر ڈریکٹ فوٹو شاپ کے اندر ہی اردو لکھ سکتے ہیں تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے اپنے پی سی کے اندر یہ ایک جو ہے پاک اردو انسٹالر یہاں آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو یہ پہلے والا جو ہے پاک اردو انسٹالر یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور دوسری چیز جو ہے جمیل نوری نستلیق کشیدہ یہ فونٹ ہے اردو کا نا یہ بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ان دونوں کا جو ہے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنے پی سی کے اندر کیسے انسٹال کر چکے ہیں پھر بھی میں اس کا جو ہے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ یہاں ویسے آپ گوگل سے ڈریکٹ بھی دونوں چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آبچ کی ویڈیو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پوٹو شاپ میں ڈریکٹ اردو کیسے لکھ سکتے ہیں اردو لکھنے کے لیے آپ کے پی سی کے اندر یہ جمیل نوری نسٹالک فونڈ اور پاک اردو انسٹال کر چکے ہیں یعنی کہ آپ کے پی سی کے اندر اردو انسٹال ہونا چاہیے پھر آپ جو پوٹو شاپ میں اردو لکھ سکتے ہیں تو میں اس کو پوٹو شاپ کو میں نے یہ اوپن کیا ہوا اس کو میں کر دیتا ہوں بند اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے گردو کیسے لکھنا ہے یہاں سے بھی اس کو بند کر دیتا ہوں سوری یہاں سے ایک ہم نئی فیل لے لیتے ہیں یوٹیوب کا تھم نیل بنانے کے لیے آپ کو جو سید چاہیے ہوتا ہے وہ بارہ سی سات سو بیس اور یہ دیکھیں اس کے سید میں دیا ہوا ہے تو یہاں سے میں ایک کریٹ فیل کر لیتا ہوں میں نے وہ دونوں چیزیں اپنے پی سی کے اندر انسٹال کری ہوئی ہیں یہاں پہ اوپر آپ نے لینگویج سیلیکٹ کر لینی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوا ہے یہاں سے آپ نے جمیل نوری نستلیک فون سیلیکٹ کر لینی ہے یہ آگیا یہ والا اب میں یہاں پہ آپ کو اردو لکھ کے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں میں یہاں کلک کرتا ہوں اب میں لکھتا ہوں اپنا نام امجد اس کو آپ نے اپنے پی سی کی جو لینگویج ہے وہ یہاں سے اردو سیلیکٹ کر لینی ہے یہ میں اردو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ جو ہے میں لکھتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں جے اب یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے نا الہدہ الہدہ ورڈ لکھ رہا ہے وہ ایک ساتھ ملا کے نہیں لکھ رہا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے آپ کا جو پوٹو شاپ ہے اس کے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ کا شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کنٹرول کے کرنا ہے کنٹرول کے جیسی آپ سیلیکٹ کریں گے کنٹرول کے اس کو جو ہے آپ کے پاس پوٹو شاپ کی سیٹنگ کھل جائے گی یہ والی کنٹرول پلس کے سیلیکٹ کریں گے تو یہ والی سیٹنگ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کے سامنے پریفینس کا یہ مینیو کھل جائے گا یہ نیچے لکھا ہوا ہے ٹائپ آپ ٹائپ پہ جائیں گے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر ایسٹ ایشیان سیلیکٹ ہوا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیچے والا جو آپشن ہے میڈل ایسٹ یہ والا یا ساؤت ایشیان یہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کے پاس دوسرا بھی کوئی ہو سکتا ہے میں یہ فوٹو شاپ کا سیسی 2017 استعمال کرنا ہوں تو اس طریقے سے آپ کے پاس اگر پرانا ہے یا نیا ہے تو وہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے لیکن آپ نے یہ میڈل ایسٹ اور ساؤت ایشیان سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کر دیا اب میں اس کو لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں اب بھی وہ الیدہ الیدہ ورڈ لکھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایک دفعہ اس کو بند کر دینا ہے فوٹو شاپ کو ٹھیک ہے اس کو آپ ایک دفعہ بند کر دیں یہ بند ہو گیا اس کے بعد آپ جو ہے دوبارہ فوٹو شاپ کو کھولیں تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ دوبارہ کھل جائے گا یہ کھل گیا اب اس کے بعد ایک نئی فیل لے لیتے ہیں میرے رہے رہے ہیں اورای رہا کیا رہے بند کردی یہ دیکھیں اب یہ بالکل صاف جو جیسا آپ لکھنا چاہتے ہیں ویسا لکھ سکتے ہیں فٹو شاپ کے اندر ہی اپنا نام لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ بالکل صحیح ہے کریڑ جیسے آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں ویسے آپ اردو لکھ سکتے ہیں خوب آپ کو پسند دیئے گی ویڈیو ملتے ہیں ہم نے نیکس ویڈیو میں اللہ خوافیر